دیوی دیوتاؤں، رشی منیوں، سادو سنتوں، پیر فقیر اور قدرت کے خزانے سے بخشا ہوا ستھان یعنی کشمیر یہاں کسی بھی اور نظر جو جاتی ہے کوئی نہ کوئی تیرستل، مندر، مسجد یا پھر کوئی درگہ نظر آتی ہے یعنی یہ کہنا گرد نہیں ہوگا کہ آپسی بائیچارہ رواداری اور میل بلاب کا یہ ستھان کشمیر ہے سرکار کے کاموں کی اور اگر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے کیندر سرکار اور راج سرکار اسی کام میں جھٹے ہیں کہ یہاں کا امن و امان قائم رہے اس کی مثال ہے یہاں پر آنے والا سیلان پورے دیش ویدیش سے آنے والے سیلانی یہاں آ کر یہاں کے قدرت کے پکشے ہوئے منظروں کو دیکھ کر ترک ترک ہو اٹھتا ہے یادرائیں تو بہت سی یہاں ہوتی ہی رہتی ہیں پر پورے سازدار شاون کے پورن معاشی یعنی رکشہ بندن کے دیوہار پر جو یادرہ یہاں آنے والے یادری شدہ سے کرتے ہیں وہ ہے بابا امرنات کی یادرہ اس یادرہ کا آیوجن کیندر تتھاراج سرکار مل کر کرتی ہے پرانتو اسے عمل میں یہاں کے باشندے ہی لاتے ہیں دوسرے درم کے لوگ خونے کے باوجود بھی وہ اس یادرہ میں ہر طرح کا سیوب کرتے ہیں ان میں گوڑے والے پٹھو والے یادرہ کے مارگ میں آنے والے دکاندار گاؤں کے لوگ اور گاڑی والے کیونکہ یہ سب اسی یادرہ کا پورے سال انتظار کرتے ہیں اس یادرہ میں انہیں بھی شدہ سے فل ملتا ہے اگر وہ نہیں ہو تو یادرہ چاہے وہ کونی والے کا رول کر رہے ہیں چاہے وہ ایڈمنیشنٹرین میں رول کر رہے ہیں چاہے کسی بھی چیز میں ان کا رول ہے ہر جگہ ان کا پائٹیسپیٹ ہے اور وہ بلکل ہمارے ساتھ کوپیک کر رہے ہیں جس سے یادرہ چل پا رہی ہے یہاں کے جو نوکل بندے ہوتے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو یادرہوں کو یہاں سے وہاں لے جانا یادرہ میں مسلمان بھائی یہاں کے بسکیندار ہونے کے باوجود بھی یادریوں کو ہر طرح سے یادرہ مکمل کرانے میں سیوگ دیتے ہیں یہاں جو امبرنات میں یادری آتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہندی میں کہا ہوتے ہیں جی 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 اہو بھوا وہ نظر آنے ہر جگہ نظر آتا ہے یہاں کا جو بھی ماہول ہے ایک دم پرپیکٹ اور اچھا ہے آپ یہاں گاڑی والے سے دیکھیں ٹوٹو والا گھوڑا والا دکھاندار جو بھی ہے ہر ایک یادری کی سیوہ میں لگائے کہیں کسی یادری کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کسی یادری سے بھی پوچھو یہاں پہ بہت اچھے ان لوگوں کا سائیوہ ہے ابھی تک کوئی بھی ایسی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے ایک مینے کے اندر کسی یادری کی بس کے اوپر کسی کشمیری کا کچھ دکت ہوئی ہو سبھی نے بہت سائیوہ کرائی یادریوں کو اگر کوئی دکت ہوتی ہے ان لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیا ہے اچھے ایمن سے مہاہی محبت کروں ایمیر پیٹین ایم یوار ایمن سے ازاد کروں یادریوں کے آنے جانے کے راستے میں ہر ایک سویدہ کا دیان رکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ دیان جانو مال کال سرکار پولیس سرکشہ بل تثہ فوج کو اس کام میں لاتی ہے یادرہ میں سرکشہ کا پربن اس کارن سے ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان نہیں چاہتا کہ کشمیر کے حالات امن و امان میں رہے اس کی بہت بڑی مثال دوہزار سولہ کی یادرہ ہے جس میں پاکستان کے آتنگوادیوں نے یادرہ پر حملہ کر پورے کشمیر کو خلا کر رکھ دیا تھا پر ایسل امرارات یادرہ پر آتنگ سی خطرہ منڈا رہا ہے بی ایس ایف کے ڈریکٹر جنرل KK شرما نے کہا کہ ایسے انپوٹس ملے ہیں کہ آتنگ کی امناث یادرہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں پاکستان کے آتنگ سے نجات پانے کے لیے کشمیر کا ہر واشندہ تیار ہے پر پاکستان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر کشمیر میں امن و امان قائم رہے گا تو اس کا اپنا وجود خطرے میں ہوگا کسی کے چانے نہ چانے سے ہمارا کچھ نہیں ہونا اور ہمارا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو پیار ہے ہر سال جو پیار بنا ہوا ہے وہ بنا رہے گا اور بنا ہے اور بنا رہے گا پاکستان کے چانے سے ہمارا کچھ نہیں ہونا اسی کارن سے پاکستان کے آتنگ کی اور وہاں کی سرکار مل کر کشمیر کا امن قائم نہیں ہونے دے رہا کشمیر کے بائی چارے رواداری میل ملاب اور یہاں کی میمان نوازی کا لطف اٹھاتے ہوئے یاتری ہمیشہ اس سب کو اپنے دل و دماغ میں قید کر واپس اپنے گروں کو جاتے ہیں اور یہاں واپس اگلے سال پھر لوٹیں گے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کیونکہ ہر لحاظ سے انہیں اس یاترہ میں سہلیتوں کا جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اور کہیں نہیں انہوں نے پایا ہوتا ہے